بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے بغیر کسی تمہید کے ہم کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحبہ ہے مرحہ رحمان ان کا سوال ہے السلام علیکم سر سلسابیل نیم لڑکی کے لیے کیسا ہے میننگ بتا دیں پلیز اینڈ بوئیز کے لیے مقات محراب امیر اینڈ مہبیر کے میننگ بتا دیں پلیز والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے سلسابیل سلسابیل یہ بہیشت یعنی جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور اسی طریقے سے میٹھا پانی اور بہتا ہوا پانی جو میٹھا چشمہ ہوتا ہے اس کو سلسابیل کہتے ہیں سلسابیل نام لڑکی کا بالکل لکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے کوئی مسئل نہیں ہے لڑکے کے لیے نام آپ نے پوچھا ہے میقات میقات اس کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والے احرام بانتے ہیں جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا حاج کرنے والے کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے وہ جائز نہیں ہے احرام کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتے اور میقات کے ایک معنی آتے ہیں متعین متعدد متعین مدد اور اسی طریقے سے وہ وعدہ جس کے لیے وقت مقرر کیا جائے بہت سے اس کے معنی آتے ہیں مقات نام رکھ تو سکتے لیکن کوئی نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب نہیں ہے ایک پوچھا ہے اپنے محراب محراب کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی تو محراب کے آتے ہیں وہ جگہ جہاں پر مزید کے اندر امام کھڑا ہوتا ہے اور مزید کا بلند حصہ اس کو بھی محراب کہتے ہیں اور اسی طریقے سے مہمانوں کے لئے گھر کے اندر جو جگہ بیٹھنے کے لئے متعین ہوتی ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں اور ایک معنی محراب کہتے ہیں بہادر کے شجاع کے اور جنگ کا ماہر محراب کے معنی بھی آتے ہیں تو اس سے بہادر اور شجاع معنی کے اعتبار سے یہ محراب نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پوچھا ہے اپنے امیر امیر کے معنی آتے ہیں دولت مند مالدار یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مہبیر دیکھئے مہبیر جو لفظ ہے یہ مناسب نہیں ہے مہابیر حاصل ہوتا ہے اور مہابیر کہتے ہیں سردار کو بہادر کو اور یہ ہنمان جی کا ایک خطاب ہوتا ہے اور عام طور پر غیر مسلموں میں رکھ جاتا ہے اس لئے مہابیر نام یہ بلکل مناسب نہیں ہے اسلامی نام نہیں ہے ایک صاحب ہے ساجید شیخ ان کا سوار ہے اسلام علیکم جناب ایسے شروع ہو اور ان پر ختم ہو پلیز ایسا نام بتائیں بوئے کا پلیز مالیکم السلام ورحمت اللہ جائے کہ اس طرح کے نام ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے عام طور پر ہم اس لئے کرتے ہیں بہت سے لوگ بتلا دیتے ہیں کہ جی آپ کا بچے کا نام ایسے ہونا چاہیے ان پر ختم ہونا چاہیے ورنہ اگر ایسے نہیں رکھیں گے تو آپ کے بچے کو نقصان ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا تو یہ فالتو کی چیزیں ہیں ان پر ہم کو توجہ نہیں دینی چاہیے صرف نام اچھا ہونا چاہیے اس کے معنی اچھے ہونے چاہیے اس طرح کا نام رکھیں کسی کے ڈیٹ اوپ بڑت کے چکر میں یا اس طریقے سے اکثر کے کس حرف سے ہمارے بچے کے لئے اچھا نام رہے گا اس طرح کا ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ اچھے معنی والا نام رکھ لیں بہت سے میں نے ویڈیو اس کو اوپر بنا رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے حافظ مصباح حضی شاہر ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا جبرائیل نام رکھ سکتے ہیں والیکم السلام جبرائیل جو نام ہے یہ فرشتے کا نام ہے اور حدیث کے اندر اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرشتوں پر نام رکھنے کو منع کیا ہے اس لئے فرشتوں کا نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے مناسب نہیں ہے صاحب ہیں سید ندیم ان کا سوال ہے پریز مجھے حنہ کا مطلب بتا دیں حنہ حنہ نہیں لفظ نہیں ہوتا ایک لفظ ہوتا ہے حنہ حنہ اس کے معنی آتے ہیں پسندیدگی اور اسی طریقے سے بیوی اور حنہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے حیرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام یہ حنہ گزرا ہے تو حنہ نام رکھ سکتے ہیں حنہ یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے اور ایک صاحب ہے شاہ محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سارین نیم رکھ سکتے ہیں گوگل پر مطلب شہزادی آ رہا ہے ٹھینکس علیکم السلام سارین جو نام ہیں یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود اس کے یہ معنی شہزادی کے ہم کو کہیں اردو عربی فارسی دیکشنری کے اندر نہیں مل پائے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کوئی اچھے معنی بھلا آپ نام رکھ لیں ایک صاحب ہے کینگ خان سید ان کا سوال ہے کیا ازان اور علیار یا علیار نام رکھ سکتے ہیں کیا ازان ازان نام رکھ سکتے ہیں ازان کے معنی آتے ہیں پکارنا آواز لگانا اور ازان یہ نماز کے لئے جو ازان ہوتی اس کو بھی کہتے ہیں تو ازان نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دوسرے پوچھا ہے آلیار آلیار دراصل یہ آلی سے بنائے تو آلی کے معنی تو آتے ہیں بلند کے تو آلیار کا ہو بہو پورا لفظ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کے بڑائے آپ کوئی اچھے معنی بھلا رکھیں جسے آلیار نام رکھ لیں آلیار کے معنی آتے ہیں بلند کے تو اس طرح کے نام آپ رکھ لیں یہ بے معنی نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے ایک صاحب محمد عویس ان کا سوال ہے عدیم کے معنی کیا ہے دیکھیں عدیم عدیم کے معنی آتے ہیں نایاب کمیاب یعنی جو جلدی سے نا پایا جاتا ہو عدیم نایاب ہو کہتے ہیں عدیم نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب مبین قریشن کا سوال ہے آکاش رضا نیم کے معنی بتا دے پلیز ایک آکاش نام کے معنی تو آتے ہیں فلک آسمان اور یہ ہندی زمان کا لفظ عام طور پر غیر مسئلہ میں رکھا جاتا ہے اسلامی نام نہیں ہے اس لئے نام مناسب نہیں ہے توصیف شیخن کا سوال ہے حامیز نام کا ویڈیو بنائے پلیز السلام علیکم وریکم السلام حامیز حامیز کے معنی آتے ہیں سخت تیز حامیز نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ نبا شیخن کا سوال ہے زہران نام کا مطلب بتائے پلیز حانیش نام کا مطلب بتائیے پلیز ایک ہے زہران جو آپ نے پوچھا ہے زہران نام یہ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ تو محمل معلوم ہوتا ہے زہران کی جگہ آپ زہران نام رکھیں زہران کے معنی آتے ہیں روشن اور چمکدار چہرے والا سفید چہرے والا اور اس طریقے سے قبیلے کا سردار زہران نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے زہران کی جگہ زہران رکھ لیں حانیش حانیش نام یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے محمل معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ اچھے مانا والا نام رکھیں ایک صاحب کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام زروش ہے کیا یہ صحیح ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کے علاوہ بیٹے کا نام تہورشم ہے اس کا مطلب بتا دیں مالیکم السلام دیکھئے زر وش اور تہورشم دونوں نام یہ ہم کو نہیں مل پائے ہیں زر وش اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو زر کے معنی تو آتے ہیں سونے کے اور وش کے معنی آتے ہیں جیسے کی جیس کو مانگنا کی جیس کی خواہش کرنا تو زر وش کا مکمل مطلب ہوگا سونے کی خواہش رکھنا سونے کا مانگنا سونے کو یہ وش رکھنا تو یہ زر وش نام کے بھی کوئی اچھے معنی نہیں بنتے اور تہورشم نام یہ ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتے ہیں ایک صاحب شارع احمدان کا سوال ہے مفتی صاحب اسنا نعم بچی کا رکھ سکتے ہیں اسنا اسنا رکھ سکتے ہیں اگر سین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اسنا تو اسنا کے معنی آتے ہیں بلند بہت زیادہ بلند اور اگر ساتھ سے پڑھتے ہیں اسنا تو اسنا کی معنی آتے ہیں تعریف کرنا تونوں طرح یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب سحیل شیخ ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا نام انعمتہ رکھا ہے پلیز کا مطلب بتائے مفتی صاحب دیکھیں انعمتہ انعمتہ کے منعاتے ہیں تو نے انعم کیا تو یہ فعل کا سیغہ ہے یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ انعم نہ رکھا جائے اگر آسانی سے چینڈ ہوتا ہے تو چینڈ کر لیں اور اگر آسانی سے چینڈ نہیں ہوتا ہے زیادہ عمر ہو گئی ہے تو پھر رہنے دے کوئی مسئلہ اتنا غلط معنی بھی اس کے نہیں بنتے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب انعم آفرین زویا زارہ زائشہ نام رکھ سکتے ہیں ان کے میننگ بتا دیجئے انعم نام تو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے بہت سے لوگ انعم اس کو پڑھتے ہیں انعمہ انعم کے معنی آتے ہیں احسان کرنا تو یہ فعل کا سیغہ ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے اس کے براہ ہے تو آپ کوئی دوسرے معنی بڑا نام رکھیں آفرین آفرین کے معنی آتے ہیں شاباش اور اسی طریقے سے خوشامدید کسی کو مبارک بادی کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زویا زویا یہ لفظ ہم کو اردو عربی فارجکشن مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے زارہ زائرہ کا مخفف ہے اس کے معنی آتے ہیں زارت کرنے والی یہ رکھ سکتے ہیں زائشہ اور زائشہ کے معنی آتے ہیں ذاتی اور اس طریقے سے افضائش اضافہ زائشہ نام رکھایا سکتا ہے ایک صاحب روحان الدین کا سوال ہے انفشہ نام کا میننگ کیا ہے بتا دیجئے مفتی صاحب انفشہ نام ہم کو نہیں مل پا ہے محمد نام ہے ایک صاحب زاکر الدین کا سوال ہے آبس خوریا کا مطلب کیا ہے آبس آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں تر شروع جس کے ماتھے پر سلوٹ پڑی ہوتی ہے اور تر شروع ہوتا ہے اس کو آبس کہتے ہیں باقی صاحبی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے آبس نام صاحبی کی نظر سے رکھ سکتے ہیں حوریا حوریا کے معنی آتے ہیں حور جیسی خوبصورت یہ بھی نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے مریم اختلین کا سوال ہے تانیر کا مطلب بتا دے کیا بیٹی کے لئے رکھ سکتے ہیں بچی کی ماں کا نام مریم ہے اور باپ کا نام سمیر احمد اور بچی 31 اکٹوبر کو ہوئی ہے کس حرف سے نام رکھ سکتے ہیں تانیر نام تو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ نام تو مناسب نہیں معلوم ہوتا محمد معلوم ہوتا ہے کس حرف سے آپ نام رکھیں تو یہ ڈیوڑ آف برد کے حساب سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی حرف سے نام رکھ سکتے ہیں مز اچھے معنی اس کے ہونے چاہیے تانیر کے جگہ بہت سے نام رکھ سکتے ہیں تاہیرہ نام رکھ سکتے ہیں تاہیرہ کے معنی آتے ہیں پاک یا تہورہ نام رکھ لیں تو وہ بہت سے نام آتے ہیں کوئی سی بھی حرف سے آپ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہے زاکرین کا سوال ہے عیلش کے معنی کیا ہے عیلش یہ اسلامی نام نہیں معلوم ہوتا ہے کرشن نام معلوم ہوتا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے صاحب کا سوال ہے سائبہ نیم کے میننگ بتا دیجئے سائبہ سوات کے ساتھ سائبہ آتا ہے تو اس کے معنی آتا ہے درست ٹھیک ٹھاگ سائبہ نام صحیح ہے اور اگر سین سے اس کو پڑھتے ہیں تو پھر سائبہ کے معنی آتے ہیں وہ جانور جس کو بھتو کے نام پر چھوڑ دیا جائے تو سین کے سام مناسب نہیں ہے سوات کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک سائبہ ہے آلیا پریون کا سوال ہے سلام فاریما نیم کا مطلب بتا دے کیا بیبی گرل کا نام فاریما عیدہ رکھ سکتے ہیں میرے ہزبینڈ کا نام عدنان ہے تو کیا میں فاریما عیدہ عدنان رکھ سکتی ہوں بیٹے کا برائے مہربانی جلدی جواد دیں علیکم السلام فاریما نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس کی برائے کو آپ اچھے معنی آئے نام رکھیں ایک ساہب کا سوال ہے حورین کا کیا معنی ہے حورین کی جگہ آپ حورین نام رکھیں حورین حورین کے معنی آتے ہیں بڑی آنکھو والی جو حور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوبصورت عورتیں جنت کی تو حورین اچھا نام ہے ایک ساہب ہے مجاہد اسلام کا سوال ہے ازدہ نیم عشاء مروع عشاء مروع صحیح ہے دیکھیں عشاء عشاء جو آپ نے لکھا ہے عشاء اس کے معنی تو آتے ہیں رات کی تاریخی مغرب سے مکمل تاریخی اور عشاء یہ رات کی آخری رات کی نماز کو بھی کہتے ہیں عشاء کی نماز کو بھی عشاء تو عشاء نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں مروع مروع کے مناتے ہیں خوشبودار درخت مروع نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ساہب کا سوال علیکم مفتی صاحب میکائل نام رکھ سکتے ہیں کیا میکائل نام یہ فرشتے کا نام ہے اور ابھی میں نے بتلایا کہ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو حدیث میں منع کیا گیا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال علیکم شایارہ نیم گرل بیبی کو رکھ سکتے ہیں کیا ہم سوچ رہے ہیں شایارہ تصنیم رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ علیکم السلام شایارہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے اپنے جو تلفز لکھا ہے شایارہ کی جگہ ایک شایارہ ہوتا ہے شایارہ کے معنی آتے ہیں شیئر کہنے والی تو یہ نام مناسب نہیں ہے تصنیم نام صحیح ہے تصنیم نام صحیح تصنیم کہتے ہیں جنت کے ایک چشمے کا نام تصنیم جس سے جنتی حقوق پلائے جائے گا تصنیم نام رکھ سکتے ہیں لیکن شایارہ یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ رامین نام کا معنی بتا دیں رامین کے بہت سی نام کی کتابوں کے اندر تو اس کے معنی موتی اور فرما بردار کے لیے رکھیں لیکن لفظی معنی کے اعتبار سے رمیون سے اگر اس کو مانتے ہیں تو رامین کے معنی آئیں گے ارادہ کرنے والے تیر اندازی کرنے والے تو رامین نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب محمد صلی اللہ گسوار آفریدہ نیم میننگ کیا ہے آفریدہ یہ فارسی زبان کا لفظے اس کے معنی آتے ہیں پیدا کیا ہوا تخلیق کیا ہوا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب مشتاکرین گسوار السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مفتی صاحب خیریت سے ہیں سروان اور سفوان نیم کے میننگ بتائیں سروان جو نام ہے یہ تو اسلامی نام نہیں ہے کرشن کے اندر یہ نام رکھتے ہیں غیر مسلموں میں بھی رکھ جاتا ہے اور سفوان یہ اچھا نام ہے صحابی کا نام گزرا ہے سفوان کے معنی آتے ہیں چکنہ پتھر کے یہ نام صحابی کے نزب سے بلکل لگ سکتے ہیں راجو نام رکھ سکتے ہیں راجو نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ اسلامی نام نہیں غیر مسلموں میں عام طور پر راجو نام رکھا جاتا ہے اس لئے ان کی مشابہ سے بستے ہوئے یہ نام نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہیں ایک حضاب کا سوال اسلام علیکم کیا ہرگاہ نام رکھ سکتے ہیں وعلیکم اسلام طور پر یہ ہرگاہ جو لکھا آپ نے یہ فارشی زبان کا لفظ ہے ہرگاہ ہرگاہ کے معنی آتے ہیں ہر چیز ہر جگہ یہ اس کے معنی آتے ہیں تو یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے اس لئے مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں فضہ شمرے ان کا سوال ہے کائنڈلی بتا دے عرشین نیم رکھنا کیسہ ہے ایک ہے عرشین عرشین کے معنی آئیں گے عرش پر رہنے والی عرش سے بنے گئے تو یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی آئے نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے تانیہ سلطانہ نام رکھ سکتے ہیں ایک ہے تانیہ تانیہ کے معنی آئیں گے سست ہونا اور اس طریقے سے لیٹ ہونا تاخیر ہونا تو تانیہ نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی آپ اچھے معنی آئے نام رکھیں ایک صاحبہ ہیں اسمہ بانون کا سوال ہے السلام علیکم حضرت محمد ازعان پاشا نام کا مطلب بولیے حضرت محمد ازعان ازعان کے معنی آئیں گے تصدیق کرنا یقین کرنا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ مضبع فاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم نوحان کا میننگ کیا ہے محمد ازعان نوحان نوحہ کے معنی تو رونے کے آتے ہیں نوحان اسی سے اگر کہیں گے تو نوحہ کرنے والے تو یہ نام تو مناسب نہیں ہے نوحہ نام رکھ سکتے ہیں آپ اسی سے جو نبی کا نام گزرا ہے ایک صاحب ہے صوفیان ان کا سوال ہے آمیر نام رکھنا کیسا ہے آمیر نام بلکل رکھ سکتے ہیں آمیر کے معنی آتے ہیں آباد کرنے والا اور آمیر یہ صاحبی کا بھی نام گزرا اس لئے یہ نام بہتر رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے اظہار خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب ازعان نیم کا مطلب بتائیں پلیز سر تھوڑا جلدی ریپلے کرے ایٹ ایز ارجنٹ ازین جو لفظ ہے ازین یا آئین کے ساتھ ازین اگر ہم پڑھیں تو یہ نام تو بلکل مناسب نہیں ہے کتاب کے اندر نہیں ہے ایک لفظ ہوتا ہے ازین آئین کے ساتھ ازین اس کے معنی آتے ہیں گروہ جماعت دھڑلے بہت سے دھڑے تو یہ ازین ہوتا ہے ازین یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب ہے ازر خان کا سوال ہے السلام علیکم سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا ایک مسلم بی بی گرلے کا نام اشنور رکھ سکتے ہیں یا نہیں کیا اشنور ایک مسلم نام ہے یا نہیں اور اس کے معنی کیا ہے پلیز ریپلے می پلیز پلیز والیکم السلام ارحمت اللہ دیکھیں اشنور شین لگا کر کیا علیف لگا کر کیا نام تو کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے واقعی صرف نور نام رکھا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اشنور نامی مناسب نہیں ہے ایک صاحب محمد بلال انکسوار مفتی صاحب آپ نے اینہ نیمز کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں بس ٹائٹل لکھ دیا پلیز ایکسپلین ڈیٹ نیم ایلسو دیکھیں اینہ اینہ کے معنی آتے ہیں بڑی بڑی آنکھ ہوالی جنت کی وہ عورتیں وہ حور ہیں جن کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں کشاد آنکھ ہوالی تو اینہ نام جنت کی ایک خور کا نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں بلکل کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم حمزہ نام رکھ سکتے ہیں کیا محمد نئی لگانا ہے میرے اونلی حمزہ مولیکم السلام علیہ حمزہ نام بلکل لگ سکتے ہیں محمد نام بھی لگا ہے کوئی مسئل نہیں حمزہ صاحبی کا نام گزرائے اس کے معنیات ہیں بہادر کے شیر کے بلکل نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ صاحبہ قاضی ان کا سوال ہے پلیز علیہ اور صحیحہ یا صحیحہ کا میننگ بتا دیں دیکھیں علیہ علیہ کے معنی تو آتے ہیں اس کے اوپر اس پر یہ ضمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے صحیحہ صحیحہ یا صحیحہ صحیحہ کے معنیاتے ہیں چیخ اور اسی طریقے سے بلند آواز چنگھاڑ اور اسی طریقے سے آواز بلند کرنا یا صحیحہ کے معنیاتے ہیں تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے معنیاتے اچھے نہیں بنتے ایک صاحب ہے حماد جان ان کا سوال ہے انکشہ کے نام کا مطلب بتا دے انکشہ یہ نام مناسب نہیں ہے اسلامی نہیں ہے غیر مسلم نام معلوم ہوتا ہے محمد فیروز ان کا سوال ہے شازم نام کے معنیے بتا دیجئے نتاشہ نام کا مطلب بتائیں والیکم اسلام نتاشہ نتاشہ نام بھی عام تو پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے مناسب نہیں ہے یہ کچھ کمنٹس دیا آپ لوگوں جو آپ نے کی ہے میں نے کچھ محفوظ کی تھی باقی جن لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں جواب نہیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جواب دے دی جائیں گے دوبارہ کمنٹس کر دیں فقط اللہ علم